سر یہ کیا کہتے ہیں مریم نواز صحبہ نے جلسے میں کہا ہے کہ مران خان انقلابیوں کا دو نمبر لیڈر ہے میرا بیٹا آج آپ ایک بات بتائیں مجھے جس لڑکی نے اپنے ماں باپ کی عزت نہ رکھی ہو وہ لڑکی اس قوم کی عزت کہاں سے رکھے گی مجھے یہ بتا دیں بس آپ جس لڑکی نے ماں باپ کی عزت نہیں رکھی اس نے قوم کی عزت کیا رکھنی جو یہ کہے کہ جناب میری پاکستان میں دو کیا دنیا میں کوئی جہداد نہیں اور پھر ایک عرب کی اس کی جہداد نکل ہے کس لڑکی کے بارے میں پوچھ رو بھائی وہ نانیاں لڑکی نہیں ہیں کچھ شرم کرو جیسے آپ لڑکے بن رہے ویسے وہ بھی لڑکی بن رہی ہے وہ تو نانی بن نانی ہے نانی جی جی تو یہ حمزہ کہنا کہنے اور ان کی بھیگ مانگتا رہا ہے حمزہ بیٹے وہ بیوٹی بکس اپنے ساتھ رکھتا ہے لپسٹک لگاتا ہے ہونٹوں کے اوپر ککڑی ماسٹر تم کس کی بات کر رہے ایک نمبر ہے دو نمبر ہے اگر ایک نمبر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کی شناخت پہ لانت ہے جس بندے نے اسلاموفویہ کے خاطر ماں پر لڑا اور اسلامی اسلاموفویہ کا بل پاس کرایا جس کو اسرائیلی ایجنٹ کہتے ہیں اس نے اسرائیل کے لیے وہاں پہ بندے نہیں بھیجے اس حکومت نے بندے بھیجے تو یہ دو نمبر کہاں سے ہوا جو مکہ میں ننگے بیار جاتا ہے وہ دو نمبر کہاں سے ہوا مولانا فضل الرمان کا اخبار میں آیا ہوئے کیا آیا ہوئے کہ جناب اگر یہ حکومت اسے قبول کرے گی اسرائیل کو تو میں ویلکم کہوں گا ہاں جی اور کدھر گئے لب بیک والے یہ اور رضوی کا بیٹا اسے نظر نہیں آ رہا آپ جیسے چینل والوں کو نظر نہیں آ رہا کہ پیٹرول ایک سو سیر بیکا ہو گیا اس کے اوپر بات نہیں کرتے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس لڑکی کے بارے میں کیا بات ہے جو لڑکی ہے ہی نہیں نانی ہے ہو یار جو اکل کا علاج کراؤ ہی نہیں ہوں